بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک نیٹ دوستو آج کی ویڈیو پودوں اور پولوں کے شوقین افراد کیلئے بہت ہی دلچسپ ہے دوستو میں نے اپنے دکان کے باہر پلاسٹک پائپ سے بنا ہوا گملہ رکھا ہے جس میں موسمی پول لگے ہوئے ہیں جس کو کافی لوگ پسند کر رہے ہیں اور کئی نے مجھ سے اس طرح کا گملہ بنانے کا طریقہ بھی پوچھا ہے کہ اسے کس طریقے پر بنا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پلاسٹک پائپ سے گملہ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا اچھا تو دوستو اس کے لئے آپ کو پائپ چاہیے چار انچ یا چار انچ سے بڑی جو نرم ہو سخت والا پائپ اس میں کام نہیں کر سکتا سب سے پہلے آپ نے پائپ پہ ایک سیدھی لکیر کینچنی ہے جس طرح میں نے کینچا ہے یہ چار انچ والا پائپ ہے لکیر کینچنے کے بعد آپ نے لکیر کے ایک سائٹ پہ ساڑھے چار انچ پہ ایک نشان لگانی ہے اگر پائپ چار انچ کی ہو تب آپ نے ساڑھے چار انچ پہ ایک نشان لگانی ہے اور دوسری طرح بھی آپ نے اسی طرح کی ایک نشان لگانی ہے ساڑھے چار انچ پہ اب اسی طرح کے نشانات دوسرے سرے پر بھی لگائیں گے ساڑھے چار انچ کے فاصلے پر لکیر کے ایک سائٹ پر بھی اور لکیر کے دوسرے سائٹ پر بھی اب اس کے بعد ہم ایک سرے کا ایک نشان دوسرے سرے کے اسی سامنے والے نشان کے ساتھ ملائیں گے تو ہماری ایک اور لکیر کینچ ہی جائے گی اور اسی طرح پر دوسرے سائٹ کے نشانوں کو بھی آپس میں ملائیں گے تو اس طریقے سے ہمارے پائپ پہ تین لکیریں سیدھے آ جائے گی اس طرح ہماری پائپ تین حصوں میں تقسیم ہو گئی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک نشان یا ایک حصہ وہ پیچھے دیوار کی طرف آئے گا لکیر کینچنے کے بعد اب ہم لکیر پہ چھے چھے انچ پہ ایک ایک نشان لگائیں گے دو لکیروں پر ہم نشان لگائیں گے چھے چھے انچ پہ اور تیسری لکیر چھوں کے دیوار کی طرف آئے گی اس لئے اس پر نشان لگانے کی ضرورت نہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کریں میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ کے اچھے اچھے اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے دوستو پائپ کے گملوں میں صرف ایک بات کی کمی یا آپ خامی بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اس میں چونکہ ملتی کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے لہٰذا دوب کے دنوں میں بہت جلت خوشک ہو جاتی ہے اس لئے آپ کو اسے باقاعدگی سے پانی دینا ہے اور سہولت کے لئے آپ باٹل لگا کے اس کو ڈرپ ایریگیشن بھی جاری رکھ سکتے ہیں جو بہت ہی موضوع طریقہ ہے ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ڈرپ ایریگیشن اس کو کس طرح دی جاتی ہے اب جو چھے انچ پہ ہم نے نشان لگایا ہے اس پہ ہم ایک دوسرا لیکیر کے انچیں گے تین انچ کی اور اس میں ایک انچ ہم پیچھے کی طرف اور دو انچ آگے کی طرف لیکیر کے انچیں گے جو ایک انچ ہوگا وہ پیچھے ایک لیکیر کی طرف آئے گا جو دیوار کی سائٹ پہ ہوگا اور دو انچ سامنے کی طرف آئے گا آپ نے ایک نشان چھوڑ کے دوسرے نشان پہ تین تین انچ کی لیکیر کینچنی ہے جس میں ایک انچ پیچھے کی طرف آئے گا اور دو انچ آگے کی طرف سامنے آئے گا ایک نشان چھوڑ کے دوسرے پہ اب ہم دوسرے لیکیر پر بھی اسی طرح نشان لگائیں گے تین انچ کی لیکیر کینچیں گے لیکن یہ یاد رہے کہ وہاں پر جس نشان پہ ہم نے لیکیر کینچی تھی اس کے سامنے والے نشان کو چھوڑ کے آگے والے نشان پہ ہم نے تین انچ کی لیکیر کینچی ہے اور اسی طریقے پہ کہ ایک انچ والا سائٹ پیچھے کی طرف آئے اور دو انچ آگے کی طرف یعنی سامنے کی طرف آئے اب لگائے ہوئے نشانات کو ہم آری سے کھاتیں گے دوستو ویڈیو بنانے کا تجربہ میرا اتنا اچھا نہیں لہٰذا اگر ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں تمام نشانات کو ہم آری سے کٹ دیں گے اور اس کو پھر گرم کر کے ہم پاکٹ بنائیں گے پائپ میں پاکٹ یعنی جیب بنائیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو طریقہ اچھی طرح سمجھ آجائے اب آپ ہیٹ گن لے لیں اگر آپ کے ساتھ ہیٹ گن نہیں تو آپ چھولیں یا گیس ہیٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ پائپ کو اس ہی نشان والی جگہ پہ جس پہ ہم نے کٹا تھا وہاں پر گرم کریں اور خوب نرم ہونے کے بعد آپ اس میں شیشے کی ایک باٹل لے لیں اگر آپ کو بڑی باٹل مل سکتی ہے آسانی سے تو وہ استعمال کریں اگر نہیں تو آپ پیپسی کوک وغیرہ کا شیشے والا بوتل بھی استعمال کر سکتے ہیں بوتل کو نرم حصے میں اس طرح اندر گسا دیں اور کینچ کے رکھیں تاکہ یہ اپنا جگہ بنا سکے پائپ کے گرم حصے پر پانی سے بیگا ہوا ایک کپلہ رکھ دیں تاکہ نرم حصہ سخت ہو جائے اور اسی طرح آپ باقی تمام کٹے ہوئے حصوں کو گرم کرتے جائے اور بوتل کی مدد سے اس میں پاکٹ بناتے جائے تو دوستو ہمارا گملہ فائنل سٹیج میں ہے چار انچ کے پائپ میں جس کی لمبائی پانچ فٹ ہے اس میں ہمارے نو پاکٹ آگئے جس میں ہم نو قسم کے مختلف پودے اور پول لگا سکتے ہیں دوستو گملہ لگانے کے بعد آپ نے ڈائی لیٹر کی ایک خالی باٹل لینی ہے اور اس کے پیندے میں ایک بڑا سراخ کرنا ہے اور اسے پائپ کے بالکل اوپر الٹا لٹکانا ہے باٹل کو پانی سے بر دے اور ڈککن کو توڑا سا ڈیلا رکھ کے اس کی وجہ سے ایک ایک قطرہ پانی پائپ میں گرے گا دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ